چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ تین گروہ ایسے ہیں کہ خدا قیامت میں ان کی طرف نہیں دیکھے گا دیکھ توجہ نہیں کرے گا پاک کرنا تو دور کی بات ہے توجہ نہیں کرے گا لا يُقَلِّمُ هُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَلَا يُزَكِّهِمْ نہ ان کو پاک کرے گا دیکھے گا نہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا پاک نہیں کرے گا ان کو یہ جس طرح سے اپنے گناہوں کے لے کر آئے ہیں یہ اسی طرح سے رہیں گے اور فرمایا پہلا کون جو یہ کہے کہ میں امام ہوں اور وہ امام نہ ہو اور دوسری جملہ یہ فرمایا کہ اب دیکھئے جب خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے امام بنایا صبر یہ ہے تو میں اگر کہوں کہ میں آپ کا امام میں ہوں تو اس کے مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے وجود میں وہ صبر ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا تو میں خدا کی آیت سے ٹکرا رہا ہوں اور دوسرا فرمایا وہ کہ جو خدا کی طرف سے بنائے گئے کسی ولی کو امام کو ٹھکرائے اس کی طرف بھی خدا نہیں لکھے گا اور جو یہ سمجھے کہ دو طرح کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی یہ سوچے کہ یہ اسلام پر تھے اسلام پر تھے نہیں ان دونوں کو اسلام میں کچھ حصہ ملا کچھ حصہ ملا نماز تو ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتے تھے روزہ بہرہ لے خد تک اچھا تو یہ کون ہے یہ جا کے سورہ احضاب سے پوچھئے سورہ احضاب فرما رہی ہے امام نے فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے سوچا کہ یہ مسلمان ہیں یہ تو رسول کے ساتھ تھے یہ رسول کے پیشے نماز پڑھتے تھے جنگوں میں تھے تو جا کر سورہ جمعہ پڑھو جا کر قرآن پڑھو یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں سورہ احضاب پڑھئے پروردگار فرما رہا ہے مجھے آپ یہ بتائیے اب میں مثال دوں آپ نماز پڑھتے ہیں رسول خدا کے پیچھے یا کوئی شخص رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں مدینہ میں اور فجر کی زہر کی یسر کی مغرب کی عیشہ کی عید کی جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے وضو رسول خدا سے پوچھ رہا ہے تمام کی تمام چیزیں رسول خدا سے پوچھ رہا ہے رسول خدا یا رسول اللہ زکاة کیسے دوں غسل کیسے کروں وضو تیمم یہ کیسے کروں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے قرآن میار کچھ اور دے رہا ہے حتیٰ یہ جنگوں میں بھی ساتھ ہے رسول خدا کے چھلنی جو قرآن نے لگائی ہے کسی کو منظرت دینی کیوں بڑے عجیب ہے قرآن فرما رہا ہے کہ اب یہ تھے لشکر میں جو ساتھ آیا رسول خدا کے لشکر میں جنگ خندق میں کئی ہفتوں تک تو خندق کھدتی رہی کھدائی ہوتی رہی شریک ہے خندق کھدنے کی عبادت میں شریک ہے اچھا جب خندق کھد رہی تھی تو رسول خدا کیا کرتے تھے نماز پڑھاتے تھے کہ نہیں پڑھاتے تھے پڑھاتے تھے یہ رسول خدا کی جماعت کی نماز میں شریک ہے خندق کھد گئی اس طرف سے پشت پر مدینہ کا شہر ہے سامنے سے خندق ہے لشکر آیا کفار کا رک گیا اب وہ عمر ابن عبدعوت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے مجھے اس طرف نہیں جانا جب ہو گیا اب خندق کے اس طرف سے مجھ جیسے لوگ اور خندق کے اس طرف کفار مجھ جیسے لوگوں نے جب دیکھا قرآن فرما رہا ہے سورہ احضاب یاد کرو اس وقت کو یقول المنافقون واللزین فی قلوبہ مرض کہ جب جنگ خندق میں ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دلوں میں نفاق تھا مسلمان سمجھتا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ صرف منافق تھے خدا کہہ رہا ہے میاں تم کو نہیں بتا ایک اور بھی گروہ تھا جن کے دلوں میں بیماری تھی قرآن فرما رہا ہے فی قلوبہ مرض ان یہ منافق تھے اگر منافق وہی ہو جس کے دل میں بیماری ہے تو خدا الہدہ کر کے گفتگو کیوں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے خدا دیکھ رہا ہے کہ ان کا میار کچھ اور ہے قلوبہ مرض کا منافقین کا میار کچھ اور ہے یہ دونوں کون ہیں رسول خدا کے ساتھ لشکر میں ہیں جو سمجھے کہ یہ جو جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ سب تو نہیں تھے رسول خدا کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب تو ایسے نہیں تھے پانچ دس آٹھ بیس جتنے بھی ہوں خدا نے کہا جتنے بھی تھے ان کو ہم دو گروہ میں تقسیم کریں گے ایک تو ان میں سے ایسا ہے کہ جس کے دل میں بیماری ہے اور دوسرا وہ کہ جو پکا منافق ہے بیماری کا مطلب کیا ہے ہوا کا جھوکت لشکر کی کسرت دیکھی کفار کے ادھر چلے گئے مال غنیمت بڑھتا دیکھا ادھر آگئے رسول خدا کو دیکھا کہ ہم سے اختلاف کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیوں کیا یہ تو صحیح نہیں ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر اس طرح کی عجیب لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن بڑی سرحات کے ساتھ گفتگو فرما رہا ہے کہا کہ واللزین فی قلوبہ مرس اور وہ لوگ جو منافقین تھے منافقون نے کہا یقول المنافقون واللزین فی قلوبہ مرس کیا کہا انہوں نے یہ نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں رسول خدا کے ساتھ کھندق بھی کھود رہے ہیں انہوں نے کیا کہا وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ یہ کھندق کھدنے کے وقت کی بات نہیں ہے یہ نمازیں پڑھنے کی بات نہیں ہے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی جب شروع ہوگی تو کیا ہوگا اللہ جانے ابھی صرف لشکر کی تعداد کو دیکھا ہے جو وہاں پر کافر ہیں جب لشکر کی تعداد کو دیکھا تو کہنے لگے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورَ اللہ اور اس کے رسول نے سوائے جھوٹے کہ ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا کیا مطلب اس کا آسان اردو میں بتاؤں اللہ بھی جھوٹا اللہ کا رسول بھی جھوٹا اور پھر یہ بات کہنے کے بعد پھر کل فجر کی نماز رسول خدا کے پیچھے پڑھے گا اب آپ مجھے بتائیے قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ کیا ایسے شخص کی نماز قبول ہوگی آپ کے مولانا قبول کو چھوڑیے یہ شخص تو موکے پل جہنم میں جا کے گرے گا تو امام فرما رہا ہے کہ جو یہ کہے کہ جن کے دلوں میں مرز تھا اور جو منافق تھے ان کا اسلام میں کچھ حصہ تھا کچھ ایسا سوچنے والا ان لوگوں کے بارے میں جو رسول کو جھوٹا کہے جو اللہ کو جھوٹا کہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اللہ کو جھوٹا کہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو منافقین کو جھوٹا کہے جو اگر تم یہ سمجھتے ہو جو اللہ کو جھوٹا کہے اور رسول اللہ کو جھوٹا کہے جس کے دل میں مرز ہو ایک دوسرا جو منافق تھا یہ دو کیٹیگریز سمجھ میں آ گئیں امام فرمانے فہوا کافر اس کے لئے تمہیں ضروری نہیں کہ رسول کو ٹھک رہا ان دونوں گروہوں کو سمجھ لو کہ ان کے پاس مسلمان نہیں ربطی برابر اسلام تھا تم کافر ہو گئے